ایک سپریم کورٹ کے جج کو زیب نہیں دیتا کہ وہ اس قسم کی بات کرے کچھ ججز جو ہیں وہ شاید ان اس کمیٹی کے بینچز کی تشکیل سے خوش نہ ہوں جو بینچز یہ کمیٹی تشکیل دے تو وہ ان بینچز میں شمولیت کی حامی نہ بھریں بانی پی ٹی آئی نے ایک درخواست جو ہے وہ سپریم کورٹ میں دائر کی جس میں یہ درخواست کی گئی کہ چیف جسس قاضی فائد عیسیٰ اپنے آپ کو بانی پی ٹی آئی سے متعلق کوئی بھی جو مقدمہ ہوتا ہے اس سے وہ دور رکھیں ایک وضاحتی فیصلہ جو ہے وہ جاری ہوا تھا سپریم کورٹ کے مخصوص نشستوں کے حوالے سے وہ فیصلہ جب جاری ہوا تو اس کے بعد جو ڈپٹی ریجسٹرار ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے انہوں نے ریجسٹرار کو ایک نوٹ دکھا اور انہوں نے اس نوٹ میں یہ کہا کہ یہ جو فیصلہ جاری ہوا ہے آرٹ جیجز کی جانب سے جو وضاحتی فیصلہ جاری ہوا ہے یہ کسی کاؤز لسٹ میں شامل نہیں تھا اس کے بعد ان کو نوٹیفائی بھی نہیں کیا گیا جو اس میں پریخین تھے ان کو نوٹسز بھی جاری نہیں ہوئے تو یہ فیصلہ جو ہے کس طرح جاری کیا گیا اسی پر چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ نے بھی نو سوالات پر مشتمل ایک خط جو ہے وہ لکھا ریجسٹرار سپریم کورٹ کو جس میں انہوں نے پوچھا کہ یہ فیصلہ جو ہے وہ کس طرح جاری ہوا اور کیوں جاری ہوا جبکہ معاملات جو تھے وہ کاؤز لسٹ میں بھی شامل نہیں تھے فریقین کو نوٹسز بھی جاری نہیں کیے گئے بعد ہم آپ کو بتائیں تو جو حکومت ہے اس کی طرف سے ایک پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس جو ہے وہ جاری کیا گیا پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت جو کمیٹی بنتی ہے سپریم کورٹ میں جس میں آہ چیف جسٹس آف پاکستان شامل ہوتے ہیں اور دو سینئر جسٹس جو ہیں وہ شامل ہوتے ہیں تو اس ترمیمی ایکٹ کے بعد جو ہے اب جو چیف جسٹس ہیں وہ پانچ جسٹس میں سے کسی کو بھی جو ہے وہ اس کمیٹی میں شامل کر سکتے ہیں اس کمیٹی کا بیسیکلی کام یہ ہوتا ہے کہ وہ بنتیس کی تشکیل کرتی ہے اور درخواستوں کا جائزہ لے کر ان کو مختلف بنتیس میں جو ہے وہ سماعت کے لیے مقرر کرتی ہے تو اور کافی اہم اس کا رول ہوتا ہے ڈے ٹو ڈے سپریم کورٹ کا جو بزنس ہے اس میں تو اس کمیٹی میں انہوں نے جسٹس منیب کو جو ہے وہ آؤٹ کر کے جسٹس امین الدین خان کو ان کر دیا منصور علی شاہ صاحب ہیں جو کہ سینئر پیونے جج بھی ہیں اس کمیٹی کے اجلاس میں شرکت تک نہ کی اور انہوں نے ایک خط جو ہے اس کمیٹی کے ناستحریر کیا جس کے لیے خط چیزہ نے آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہے چلوں تو انہوں نے اپنے خط میں یہ کہا کہ آئین کے مطابق پارلیمنٹ قانون بنانے سپریم کورٹ اپنے رولز بنانے میں خود مفتار ہے انہوں نے اپنے خط میں جو ہے وہ یہ بھی کہا کہ چیف جسٹس نے دوسرے اور تیسے نمبر کے سینئر ترین ججز کو کمیٹی کے لیے کیوں نہیں چنا چیف جسٹس نے چوتھے نمبر کے سینئر ترین جج کو ہی کمیٹی کا حصہ کیوں بنانا چاہا کیا چیف جسٹس چوتھے نمبر کے جج کو کمیٹی کا رکن بنانے کی وجوہات بتائیں گے یہ آرڈیننس سپریم کورٹ کے رولز بنانے کے اختیار میں پارلیمنٹ کی مداخلت ہے آرڈیننس سے سپریم کورٹ میں ون مین شو قائم ہوا جس سے آئین اور جمہوری اقدار جو ہے وہ متاثر ہوئے آہ اس خط میں ان کا مزید یہ کہنا تھا کہ آرڈیننس کی آئین حیثیت کے تائیون تک پرانی ججز کمیٹی کام جاری رکھے آرڈیننس آئین کے آرٹیکل ون نائنٹی ون اور سپریم کورٹ کے فل کورٹ فیصلے کے خلاف ہے آہ ایکٹ آف پارلیمنٹ کے وجہ آرڈیننس کے ذریعے ترمیم کی کوئی وجوہات نہیں دی گئیں موجودہ آئینی بہران میں آرڈیننس کے ذریعے نئی کمیٹی کی تشکیل کی کوئی ضرورت درپیش نہیں تھی تو اس خط کے ساتھ انہوں نے جو ہے کمیٹی میں شدکت سے معذرت کی اور اس کمیٹی کا جو اجلاق ہے وہ صرف اور صرف آہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسہ اور جسٹس آہ امین الدین خان آہ 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 پر مشتمل جو ہے کمیٹی کا اجلاس ہوا جس میں دیگر مقدمات جو ہے وہ سماعت کے لیے مقرر کیے گئے آہ لیکن یہ بات جو ہے وہ ظاہر آہ سامنے آ رہی ہے کہ کچھ ججز جو ہیں وہ شاید ان اس کمیٹی کے بینچز کی تشکیل سے خوش نہ ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آہ وہ جو بینچز یہ کمیٹی تشکیل دے تو وہ بینچز میں شمولیت آہ کی حامی نہ بھرے لیکن ابھی تک اوفیشلی طور پر جو ہے وہ اس قسم کی کوئی بات سامنے نہیں آئی ہے آہ آہ لیکن آہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آہ کئی جج جو ہیں وہ اس سے جو ہے ناکوش نظر آتے ہیں آہ اس کے علاوہ جو اہم چیز آہ گلشتہ ہفتے سامنے آئی وہ یہ سامنے آئی کہ عمران خان کی جو چیپ جسٹس آہ قاضی فائز عیسہ کے حوالے سے جو تحفظات تھے اس سے متعلق بانی پی ٹی آئی نے ایک درخواست جو ہے وہ سپریم کورٹ میں دائر کی اور جس میں یہ آہ آہ درخواست کی گئی کہ چیپ جسٹس قاضی فائز عیسہ اپنے آپ کو آہ بانی پی ٹی آئی سے متعلق کوئی بھی جو مقدمہ ہوتا ہے اس سے وہ دور رکھیں اور اس کی سماعت کرنے سے گریز کریں کیونکہ آہ بارہا جو بانی پی ٹی آئی ہیں وہ اپنی میڈیا ٹاکس میں بھی اور دیگر آہ وقلا کے ذریعے بھی چیپ جسٹس قاضی فائز عیسہ پر عدم اعتماد کا اظہار کر چکے ہیں یہ درخواست اسی سلسلے کی ایک گڑی تھی جو کہ سپریم کورٹ میں دائر کی گئی اس کے علاوہ جو بڑا اہم آہ فیصلہ جو ہے وہ جاری ہوا ہے جو کہ مخصوص نشستوں سے متعلق ہے آہ اس میں بھی آہ کافی اہم ڈیویلپمنٹ سامنے آئی ہیں شارٹ آرڈر تو پہلے ہی جاری ہو جکا تھا لیکن اب آہ ایک تفصیلی فیصلہ جو ہے وہ جاری ہوا ہے جو کہ ستر صفات پر مشتمل ہے اور سپریم کورٹ کے جسٹس منصور علی شاہ کی جانب سے یہ ستر صفات تحریر کیے گئے ہیں اس فیصلے کو انگریزی زبان میں بھی جاری کیا گیا جبکہ آج کے روز اسے اردو زبان میں بھی جو ہے وہ سپریم کورٹ کی طرف سے جاری کر دیا گیا ہے آہ اس فیصلے میں ایک اہم بات کا ذکر میں کرنا چاہوں گا کہ اس فیصلے میں جو آٹھ ججز ہیں جو کہ اکثریتی فیصلہ ہے اس میں آہ جسٹس سمین الدین اور جسٹس نئیم آہ اختر افغان کے اختلافی فیصلوں پر کڑی تنقید جو ہے وہ کی گئی ہے اور ان آٹھ ججز کے فیصلوں میں کہا گیا ہے کہ آہ یہ دونوں جو ججز تھے ان کی طرف سے جو اختلافی آہ نوٹ لکھے گئے آہ اس میں جو بھی بات لکھی گئی ایک سپریم کورٹ کے جج کو زیب نہیں دیتا کہ وہ اس قسم کی بات کرے اور آہ ان دونوں ججز نے جو ہے اپنے اختلافی نوٹ میں یہ الیکشن کمیشن کو یہ کہا ہے کہ آپ اکثریتی فیصلے پر عمل درامت نہ کریں ورنہ آپ آئیں ان کی خلاف پرزی کریں گے تو یہ بات جو ہے سپریم کورٹ کے ججز آہ کو زیب نہیں دیتی کہ وہ آہ کسی عدالت کا فیصلہ جو ہے اس پر عمل درامت کرنے سے آہ ریاست کے اداروں کو روکیں تو یہ اہم چیزیں جو تھیں یہ گزشتہ ہفتے جو ہے آہ وہ سامنے آئیں سپریم کورٹ میں بظاہر لگ تو یہ رہا ہے کہ ججز جو ہیں آہ ان کی ایک رفٹ ہے آپس میں اور آہ وہ آپس میں ان کی بن نہیں رہی آہ اب اس کے بیچھے کیا وجوہات ہیں یہ تو وہی بہتر بتا سکتے ہیں آہ ہو سکتا ہے جو ماہرین ہیں سپریم کورٹ کے وہ اس بات کا اظہار کر رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ سیاسی معاملات جو ہیں آہ وہ آہ ججز آہ کے آپس میں اختلافات کو سامنے لے کر آ رہی ہیں زیادہ تر جو ماہرین ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا جو آہ بیہیوئر ہے جو رویہ ہے آہ وہ آہ دوسرے ججز کے حوالے سے کافی جو ہے نا ان معاملات کو خراب کر رہا ہے لیکن پھر یہ ماہرین کی رائے ہے اور ہو سکتا ہے اس میں کچھ حقیقت بھی ہو لیکن آہ زیادہ تر آہ جو لوگ کہہ رہے ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ کچھ سیاسی معاملات کے آہ کے معاملے میں جو ہے وہ جس کی آپس میں جو ہے وہ ایک رفت ظاہر ہوئی ہے آہ جس کی وجہ سے یہ تمام تر آہ سپریم کورٹ میں جو آہ ہمیں آہ پیش رفت نظر آ رہی ہے یہ اسی کا آہ شاخصانہ ہے مزید نیوز آپ ڈیٹس اور ڈیجیٹل سٹوریز کے لیے سبسکرائب کریں جون نیوز پاکستان